موسم سما چار میں مانسون کے بیچ دیش کے کئی راج اندرو بھیسر گرمی کی چپیٹ میں حالاکی علاقوں میں اب تک مانسون نہیں پہنچا ہے وہاں اس کے جلد پہنچنے کے آثار ہیں اسے بیچ موسم بیباد آئی ایمڈی نے آج بھی کئی راجوں میں ہلکے سے بھاری بارس ہونے کی سمباب نہ جدائی ہے دراصل اتر پردیس اتراخند دلی سمیت اتر بھارت کے راجوں میں مانسون کے پہنچنے کا اناؤنسمنٹ شروع ہو گیا ہے مانسون کا انتجار کر رہا ہے دلی انسی آر سمیت کئی علاقوں میں آج سے موسم کا مجاج بدل سکتا ہے دلی انسی آر میں آج سام سے ہلکی بارس کا سلسلہ سروع ہو سکتا ہے جبکہ اٹھاچ سے انت جون تک مانسون کے پہنچنے کے آثار ہیں وہیں تیر جون کو یہاں تیج بارس ہونے کا انوان لگایا گیا ہے جس سے دیکھتے ہوئے موسم بھاگ نے ایلو الڈ جاری کیا ہے موسم پور انوان ایجنسی سکائی منٹ بیدر کے مطابق کہ اس سال دلی میں انت سے تی جون کو مانسون پہنچے گا آئی ایم ڈی کے بیگیانک آر کے جینا بڑی کا کہنا ہے کہ دلی میں اٹھا جون کو ہلکی بارس ہوگی جبکہ انت جون میں جوردار بارس شروع ہو جائے گی اس دوران تیج آندھی آنے کی سمباب نہ ہے آئی ایم ڈی کے مطابق عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی میں کم دواب کا چھتر بنا بند ہونے کے مانسون رک گیا ہے حالانکہ پور انوان ہے کہ یہ آج اور کل میں یہاں پھر سے اپنی سپیڈ پر آئے گا آئی ایم ڈی نے تیج جون سے چھ جولائی کے بیچ پورے دیس میں مانسون چھا جانے کی احلان کیا ہے وہیں آج سے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اوپہمالی پچھم بنگال سکم اسم میگال ہے روانچل پردیس انڈمان نکو بار دیب سمو ٹٹیہ کرناٹک کوکل اور گوہ میں اور انترکچ مہارات تیلنگانہ دچھل پچھم مد پردیس اور گجرات میں ایک یا دو استانوں پر ہلکے سے مد بارس کی سمبابنا ہے سیس پور اتر بھارت بیار کے کچھ حصوں میں جھارکھنڈ چھتیزگر گجرات چھتر اتر پردیس اترکھنڈ اور کیرل کے کچھ حصوں میں ہلکے سے مد بارس ہو سکتی ہے جبکی تمیل لادو تیلنگانہ ٹٹیہ اند پردیس اور پور بلاستان میں ایک یا دو استانوں پر ہلکے بارس ہونے کی سمبابنا ہے نیجی موسم ایجنسی سکائی میٹ ویدر اور موسم بیواغ ای ایم ڈی کے انسار کئی موسمی سسٹم سنکریے ہونے سے دیس کے اگلے کچھ دنوں میں اچھی بارس ہونے کی سمبابنا ہے تو دوستو یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں رو جانا موسم کے تاجہ اپ ڈیٹ جاننے کے لیے چینل کو ابھی سسکرائب کرنے دوستو بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ تینکس پور ورچنگ